اگر ابھی تک آپ نے دو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں ہلو فرنز میں فیروز بیپن دو وائس پر آپ سبی کا سواگت ہے ہم ہیں بھیونڈی کے تاج گارڈن ڈھاوے پہ یہاں پہ ہم نے ایک افطار پارٹی اورگنائز کی ہے یہ افطار پارٹی دو وائس نیوز اور سولیشن پرنٹ دونوں کے جانب سے یہاں پہ اورگنائز کی گئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں تو یہ افطار پارٹی تاج گارڈن ڈھاوے پہ اورگنائز کی گئی تو ہم سب سے پہلے تاج گارڈن ڈھاوے والوں کا شکریہ دک کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ پارٹی اورگنائز کرنے کا اور ساتھ پہ یہ جو پارٹی ہے یہ بھیونڈی شہر کے ہر ورگ کو ہم نے یہاں پہ انوائٹ کیا تھا جیسے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہیں یہاں پہ آنے والے ہیں یہاں پہ شہر کے کئی بڑے بزنسمن آنے والے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ آنے والے ہیں ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے لوگ آنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایک میسیج جانا چاہیں گے شہر کے لیے اس بھائی چارے کا میسیج جیسے جس طرح سے افطار پارٹی کو لے کر شہر میں تو چرچہ چلیے اس کے اوپر ہمیں ایک میسیج جانا چاہیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس پارٹی کی شان جو ہے جو لوگ جو مہمان یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے اس پارٹی کو لے کر تو ہمارے ساتھ میں بنی رہے ہیں مط しہ ہے موسیقی 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 بھلے کہ ہمارے تیہوار اعلق ہے ہم اعلق اعلق بھاشا بولتے ہیں اعلق طریقی ہماری سوچ بھی تھوڑی تھوڑی اعلق رہتی ہے لیکن being an Indian ہم لوگ سب ایک ہے اور ہم سب تیہوار ہم ایک ساتھ مناتے ہیں this is this is situation what this says now سر آپ دین بر جو ہے بھیوڑنی کے رسطوں پر رہتے ہیں بھیوڑنی کا جو ٹرافیک ہے اس کو منیز کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں پوچھتا چاہوں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کافی جو ہے دکھتے آتے رہتی ٹرافیک میں تو اس کو اس کا solution کیا ہے ایک دم سے کیوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جنگشن پہ جو ہے ٹرافیک آج جو ہے جو ہے جام ہے اور وہاں میں مین پاور نہیں دیکھتا ہے دیکھیں اگر ہم لوگ بھیوڑنڈی کا اگر دو حصے میں بات دے جو اس میں رستے آنے سے پہلے اور رستے آنے کے بعد یہ جو سیمنٹ کا رستے جب بنتے نہیں تھے جو کلیان ناکے سے راندولی سے لے کے ندی ناکے تک یا پھر راندولی سے لے کے کلیان ناکے تک یا پھر انجر فڈے سے لے کے ندی ناکے تک یہ رستے نہیں تھے تو ٹرافیک بھی بہت سے زیارہ بہار سے جاتے تھے ٹرک والے بھی اندر نہیں آتے تھے بسس بھی بہت سارا اقدم ریلاکس مہی تھا پوزیشن بہت سارے کھڑے تھے دیکھیں ابھی رستے بن چکے بھی عربیا لیٹ ہے تو ناؤ بھی ونڈیز امین بٹین پارٹس اپ ڈے تھانے سیٹی دیکھ گھر گجرات سے کسی کو نجھدیت ممبئی جانا ہے تو اس کو بھی ونڈی اچھا لگتا ہے کیونکہ کیونکہ ہی ڈائو ڈائوڈنگ ٹوینٹی فائر ٹوانٹی فائر کلومیٹرز تو یہ اس کا پیٹرول بچہ بس اس کے لئے گاڑی آنے لگی ابھی بسے زیادہ آنے پرائیوٹ کار جو آتی ہے گجرات جانے والی کہ جو شہر میں جو ٹرافیک ہوتا ہے وہ زیادہ تر باہر کی گاڑی آنے کی وجہ سے ایسا نہیں باہر کی گاڑی نہیں دیکھو سیچوشن دیکھو بھیونڈی کا ایریا ہے 14 to 15 سکوئر کلومیٹر ہمارے بھیونڈی کی جو پوپلیشن ہو مینیمم 15 لاکس ہے صرف مہنگر پالی کا میں ریکارڈ پہ اور ان ریکارڈ دیکھے جائے تو 15 لاکس پوپلیشن 15 کلومیٹر سکوئر کلومیٹر کا ایریا اب کاؤنٹ کروں گی ایک آدمی کو کتنی جگہ ملتی ہے زیادہ سے 15 پھٹ کئی سے چلے گا سب لوگ راستے پہ آئیں گے اور ہمارا راستہ جو ہے بھیونڈی کرانکار پروشنی رہے گا انظر فٹے سے لے کے ندی ناکے تک یہ راستہ بہت نیارو ہے ایک بھی گاڑی بیچ میں بن گر گئی تو ہم لوگ اس کو نکال نہیں پاتے سیوائے کہ اس کو آگے جانے کے لیے سب اس رمزان کے موقع پر بھیونڈی باسو کو کیا میسیج ہے پس رمزان کا موقع ہے اچھا مہنہ ہے نبی کا مہنہ ہے تو ہم ایسے ہی سب کے لیے یہی کھوں گا ایک تھوڑا سا شہر میں بول دا ہوں ہم اپنی الگ اندات سے مناتے ہیں عید ہم اپنی الگ اندات سے مناتے ہیں عید ہم اپنی خوشیہ بھول کر دوسروں کا درد لیتے ہیں خرید یہی ہماری پولیس کے ڈیوٹی ہے ہماری پارٹی میں خصوصی مہمان آئے تو ہماری ساتھ میں شویب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری دعوت کو بل فرمائی اس کے لیے اور ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ یہ دعوت کے ذریعے شہر کے حالات کے اوپر سب سے پہلے میں سالویشن پرینٹس اور دوائیز نیوز کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے آج ایک ساندار افتار دعوت رکھ کر سب لوگوں کو ایک جھوٹ کرنے کا کام کیا اور ان کا شکریہ دہ کرتا ہوں جنہوں نے ہم لوگوں کو اس افتار دعوت میں بلائیا جو یہ مہینہ رمضان مہینہ جو ہمارا رہتا ہے پاک مہینہ رہتا ہے عبادت کا مہینہ رہتا ہے اس میں اللہ طرح دعائیں وہ جلدی قبول فرماتے ہیں اور پورا شہر اتنے کڑک دھوپ میں جنہوں نے روزہ رکھا ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ طرح سے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دعائیں مانگی ان کے دعائیں قبول فرمائے آمین اور آج اس شہر بھیونڈی شہر جو ہے امن سانتی کا شہر کھا جاتا ہے ایک ہندو مسلم اکتہ کا شہر کھا جاتا ہے آج پورا دیش میں یہاں سے اکتہ کا پیغام جاتا ہے بھیونڈی شہر کے طرف سے میں سب بھیونڈی شہر کے واسیوں سے ایک گجائس کروں گا جس طریقے سے ہندو مسلم کے نفرت فیلانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں اس شہر کے جو بھی پارٹی کے نیتاگر ہیں جو بھی سماس سیوک لوگ ہیں جو آم جنتا ہیں میں ان سے سب سے گجائس ہے یہ ہمارا شہر ہے اور ہمارا شہر بچانے کا ذمہ دائی ہماری ہوتی ہے تو ایسا کوئی بھی افوہ فیلانے کی بہت سی لوگ کوشش کریں گے یا کوئی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جذبات میں نہ آتے ہوئے اس معاملے کو سانتی سے پورا اس کو ہنڈل کیا جائے اور جہاں پہ بھی نزدیک پولیس روے وہاں پہ سانتیسہ پہنچا کے وہاں پہ آپ بھلے ایف آئر کریے کیس کریے لیکن کوئی ایسا کام مت کریے جس کے اندر کوئی بھی دھرم کے لوگوں کا دل دکھے جو حضب صاحبی آپ نے کہا کہ اگر کبھی کچھ حادثہ ہوتا ہے تو اس میں تین تاریخ کو جس طرح سے راج تھاکرہ نے بولو تو اس کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کئی نا کئی رپی مسلمانوں کے سپورٹ میں تو یہ بھیونڈی شہر کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بھیونڈی شہر کے اندر یہ ایکتہ دکھتے آتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی کی جو پارڈیا جیسے شیف سے نا ہے بی جی پی تو وہ لوگ جو اسی طرح سے کھڑے رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں مہاں وکاس آگاڑی کا شکیادہ کروں گا خاص طرح میں ہمارے مکھے منتری صاحب کا شکیادہ کروں گا جس طریقے سے law order انہوں نے کنٹرول کر کے مہاستہ اسٹیٹ میں رکھا ہے اور آگے بھی امید ہے اسی طریقے سے کنٹرول میں رہے گا تو اس کے لیے جنتہوں کا بھی پولیس کا ساتھ دینا ہوگا سرکار کا ساتھ دینا ہوگا اور رپی جس طریقے سے پہل کیا ہے میں انہوں کا بہت بہت شکیادہ کرتا ہوں انہوں نے سیکھولر پریزم جو دکھایا ہے بہت بری بات ہے اور یہی میں خاص طرح مسلم حیوزوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ چاہے راج تھاک رہے ہو چاہے کوئی ویسے بندل ٹائپ لوگ کچھ بھی اسٹیٹمنٹ اگر آل فال دیتے ہیں تو آپ جواب مد دیجئے جواب دینے کے لیے ہمارے بہت سے ہندو بھائی سیکھولر لوگ ہیں بہت سے پارٹی میں ایسا نہیں کہ سب پارٹی بری ہوتی ہے پارٹیوں کے اندر بھی اچھے سیکھولر لوگ ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اوپر وارے نے چاہا کہ رمزان میں لوگوں نے دعا کیا ایمان سانتی کی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ہم لوگ پوری امید رکھتے ہیں ایسا کچھ ہوئے گا بھی تو ہم نے اس کو کنٹرل کرنے کوشش کریں اور ساتھی ساتھ میں میں آج چھبیس ہو جی ہو گئے ہیں اور سبھی بھائی سار کے واسیوں کو میری مسکلی بھائیوں کو راستوازی پارٹی کے طرف سے ایت کی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ بھائی سار کے اسی طریقے سے بنا کے رکھنا اور آگے آنے والا وقت بھی بھائی سار میں جیسے کے سانتی ملی رہے سانتی ملائے جائے جائے کیا کہیں گے آج کی جو افتار پارٹی میں آپ آئے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور بہت اچھا لگا آپ آئے تو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ کچھ کہیں اس افتار کے موقعے پر اور جو حالہ چل رہے ہیں شہر کے اس کے موقعے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ تھوڑا سکیں لامزان کے مہینے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو افتار پارٹی کی اور یہاں پہ جو سارے لوگ آئے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور تہے دل سے آپ کی سکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور بیونڈی شہر کے اندر جو چل رہا ہے وہ آپ چھپا تو ہے نہیں آج بیونڈی شہر کیا پورے دیش کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بیونڈی شہر کے اندر پچھلے اس پاک مہینے میں دیکھنے کو ملا ہے جگہ جگہ افتار پارٹی جگہ جگہ لوگوں کو ملنا جننا ہر سمجھ کے لوگوں کو ساتھ میں جوڑنا اس طریقے کی بھاؤنا ہر کسی انسان کے اندر ہونا چاہیے تاکہ جو موڈی سرکار چاہی رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیا کہیں گے آج کی جو افتار پارٹی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم چاہیں گے اور تھوڑا سا شہر کے حالتوں کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے جس طریقے سے آج افتار کی دعوت رکھی The Vice News Channel کے دوارہ اور Solution Print تو The Vice کو تو سبھی لوگ جانتے فیروز میمن ساپ کا چینل ہے اور Solution Print خالد بھائی ہے جو میرے باجو میں ہے کیمرہ زوم کر کے دکھاؤ ان کو یہ ہر مہینے دو مہینے میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہتے چاہے بزنس سے ریلیٹیڈ چاہے کوئی آوارڈ سے ریلیٹیڈ چاہے کوئی کمپوٹیشن سے ریلیٹیڈ ان کا سپانسر سیب رہتا ہی رہتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طریقے سے جو افتار کی دعوت ہوئی ہے یہاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جہاں راشتروادی کا کوئی پروگرام ہے یا کانگریس کا کوئی پروگرام ہے تو کانگریس والے آتے یا ایک منج پہ بی جی پی کانگریس راشتروادی ساری پارٹیاں ساری پارٹیوں کے لوگ ایک ساتھ افتار کیے بہت اچھا میسج بیوانڈی کے لیے جس طریقے سے ادھر اگر منج پہ افتار کھول رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ شہر میں اسی طریقے سے کام کریں گے بیوانڈی کا جس طریقے سے بیوانڈی پیچھے جا رہی ہے انشاءاللہ بہت آگے جائے جس طریقے سے فیروز بیمن اور خالد بھائی نے ایک پروگرام اورگنائز کیا تھا میں ان کو بہت شکریہ دعا کرتا ہوں اور میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ان کا چینل اور سلوشن پرینٹ موگل پرینٹ اور بزنس ایلگ ایلگ تو ان کے سارے بزنس کے لئے دعا کرتا ہوں اور دعا وائس نیو چینل کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو قوم کے لئے خدمت کر رہے جو کام کر رہے جو ایکٹیویٹی کر رہے اور بڑھ چڑھ کر اس سالے اور بڑھ چڑھ کر یہ کام کر ہماری دعا ساتھ مائنے صاحب مائنے 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 بہت سا کام ہو جائے گا مطلب آپ یہ کہ رہے کہ برخواست بھی تو کام ہو جائے بہت بہت اچھی بہت ایک سوال جسے کے ماں صاحب تھی مانگر پالی کبھے تو وہاں پہ ایک مددہ آیا تھا بریج کا مطلب جو شانتی نگر سے جو بھادوڑ کی جو بریج جانے والا پائپ لین کا تو اس کے بارے میں جتنے نگر سے ہو آگے 12 14 سب کا یہ بولنا ہے کہ بریج وہاں سے جانا چھئیے اور بریج بریج اس پہ آرچن کہ آرچن وہاں پہ جو گاؤ کون سا گاؤ بھادو گاؤ گاؤ چاہیتے وہاں سے بریج نہیں جب کہ ان کا یہ بولنا غلط ہے جب وہ لوگ سہر میں آکے ہمارے سہر کا روڈ راستہ بریج استعمال کر سکتے بریج استعمال کر سکتے تو یہ جو وہ گھر کر رہے ان کو ایسا نہیں کر چاہیے سب کے لئے مسلمان سب کے لئے سہر میں آتے ہمارا بریج استعمال کرتے ہمارا روڈ استعمال کرتے تو ہم اگر روڈ استعمال کریں گے بریج پار کر جائیں گے تو تقلیم نہیں ہو پھر بریج پری پہلے پہلے پانی نہیں پہلے پانی پانی حال نہیں ہوا لیکن یہاں پہ ہم لوگ کو بہت پانی بھی پی بھی شربت بھی بلا تو میں آگے آرہ رہا جس جس طرح پانی کی ڈا اللہ کی رضا سے کام سٹارٹ ہوا ہے ابھی تو وہاں پر ڈگنگ چل رہی ہے کل انشاءاللہ پوکلے لگے گا اور انشاءاللہ تین چار مہنے میں انشاءاللہ ٹاکی انشاءاللہ چالے کتنے لوگوں کو اسے تمام میں سمجھتا ہوں وارڈ نمبر پانچ کے تمام میریہ کو وارڈ نمبر پانچ میں میں سمجھتا ہوں چھبیزار کی آبادی ہے تو میں خالی اتنا بھی پکڑوں گا تو میرے لیے چھبیزار کی آبادی بہت ہوتی وارڈ نمبر پانچ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچیس تیس چالیس سال کے لیے تو انشاءاللہ سکی ہو جائے گا انشاءاللہ وہ ہمارا سپنا تھا میرا سپنا پورا کرنے میں میرا سب نے ساتھ دیئے میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں ٹھیک ہے اس میں دلوی صاحب نے بھی دیئے میرے بازو میں شویب بھائی کرے انہوں نے بہت زیادہ محنت کیے حلیم بھائی نے بہت زیادہ محنت کیے بہت لوگوں نے محنت کیے کندے سے کندہ ملا کہ جب وہ آج ہی شکل میں آئی ہے بہت بہت شکریہ بھائی ہم سے بات کرنے کے لیے دینا بھائی تھوڑا سا ہم چاہیں گے آپ سے بات کریں گے کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں کیسا ماحول لگا تھوڑا سا ایک افطار کو لے کر جو ہے تھوڑا سا شہر میں کیا میسیج دیکھیں سب سے پہلی بات تو شویب بھائی نے سب بتا دیا کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا افطار آپ نے کیا اور لگ بھگ ہر ورگ ہر سماج پولیٹیشن پولیس ڈیپارٹمنٹ کے لوگ پترکار ہر کسی کو جوڑنے کا کام کیا جو کہ پترکار یہ سب کام بہت کم نظر آتے کرتے ہوئے میں نے اس سے پہلے بھی بولا کہ آپ ایک واحد پترکار مجھ کو ایسے دیکھے تھے کہ جو سچ دکھانے کی کوشش کرتے اور بھی پترکار کام کرتے لیکن جتنے سچ چا یہ آپ میں جھلکتی ہے اور کسی میں نہیں کیونکہ شہر کے مددے دکھانا یہ پترکار کا کام ہے اور ایک افتار پارٹی ہے یہ ایک مثال ہے ہمارے بھیبنڈی شہر کی کہ ایٹی فور کے بعد آس تک جو ہے یہاں کوئی معاملہ نہیں ہوا پورے ہندوستان میں اگر معاملہ ہوا اور آگے بھی اللہ سے دعا کہ ایسے معاملات نہ ہو آپ کے چینل سے بس ایک ہی گزاریس بھیبنڈی شہر کے لوگوں سے کروں گا کہ تین سے چار دن میں رمضان مہینہ ہے اور اللہ کرم ہر وادوں میں بہت سے الیکشن لندنے والے کینڈیڈیٹ ہیں شوشل ورکر ہے پیسے والے لوگ ہیں آپ لوگ اپنے پڑوس میں اپنے علاقے میں لوگوں کو کلاکاروں کو کچھ کرنے سے اچھا جو غریب کے گھر جا کے پتہ کرے کس کے گھر میں ایت کے سامان آئے یا نہ آئے کپڑے آئے یا نہ آئے ضرورت مندوں تک پہنچے یہ میں گزارش کروں گا یہ پورے رمضان مہینے کا اصلی نیچوڑ یہی ہے کہ جن کی ایت نہیں من سکتے ان کی ایت منان لے کے کوشش کر بہت بہت شکریہ ڈوک ساب آپ تھوڑا سا بتائیے جس طرح سے میں چاہوں گا کہ دیرہ بھائی نے جو کہا ہے ٹھیک ہے ایت کے اوپر تھوڑا سا جیسے کہ گریبوں اور مسکینوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا آپ کچھ بھی میں اتنا ہی بولوں گا بھائیہ اپنے لوگوں میں یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس سے اہم مہینہ تو کوئی نہیں ہے اس میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گریبوں اور مسکینوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے ان کو مدد کرنا چاہیے اور جو یہ ایت کا تیوار ہے یہ ان کو ساتھ ملے کے ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کی کچھ کمی رہ گئی ہے تو یہ ہم لوگوں کو ساتھ ملے کے ایت کا تیوار مانانا چاہیے اور بھیونڈی شہر میں ہم لوگ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ امن و امان کے ساتھ ایت کا تیوار مانا ہے کیا کہے گیا آج کا جو جس طرح سے پروگرام ہو آتا تو یہاں پہ شہر کے اندر جو میسج جا رہا ہے ایک تا کا بھائی چارہ کا تو ہم نے دیکھا کہ شانتی نگر کے اندر جو آئے دن جو ہے جھکڑے لفڑے ہوتے رہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بھی اس سندرش کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ نے جو یہاں پر پروگرام رکھا سارے پارٹی لوگ آئے ہر ہندو مسلم سب آئے یہاں پر اور ایک تک آپ نے پیغام پہنچا ہے یہاں پر میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے کیا اور بھی بشونڈی میں اور لوگ بھی ایسا کریں تاکہ لوگوں کو ایک میسج جائے جب بھی یہاں کوئی تیوار آتا تو ہندو مسلمان ملک کر دیں اور کچھ آپ کے وارڈ کے آپ کے کام کے بارے ہم کچھ کہنا چاہے گی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ سو میں سے 75% میں نے کام کر چکا ہوں 25% بچ ہے وہ بھی انشاءاللہ مہمان اگر پالی کا برکات ہونے کے بعد بھی ہم 25% کام کرا کے لے لیں گے دوستو ہمارے ساتھ میں ہمارے مہمان فوزیا بیڈم بھی آئے فوزیا مرچن کے نام سے مہشور ہے ایڈوکیٹ فوزیا مرچن اور بھیونڈی کے کئی مدے وہ بھیباکی سے اٹھاتی ہے ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کئی بار تو آج پہلی بار جو ہے وہ ہماری چینل پہ ہے تو بیڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ نے ہماری دعوت قبول کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو تھوڑا سا ہم آپ سے جانت چاہیں گے کہ جس طرح سے یہ جو ماحول چل رہا ہے بھیونڈی شہر کا تو اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالے کہ یہ ماحول کس طرح سے جو تھوڑا سا کابو میں ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی سالیوشن پرینس کی سالیوشن پرینس از نیم سجیسٹ آج بھی انہوں نے جو مجھ سے سوال پوچھا ہے وہ بھی بھیونڈی کی آواز بنتے ہوئے ہی پوچھا ہے اور بھیونڈی کی دوسری آواز سے پوچھا ہے رہین سو آپ جس ماحول کی بات کریں آج یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری افتار پارٹیاں ارگنائز کی جا رہی ہیں بہت سارے پولٹیکل اور سوشل کلابوریشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم لوگ کو تو کہیں نہ کہیں there is upcoming elections in the month of june probably تو کہیں نہ کہیں یہ سب سیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور یہاں پر آپ کو بہت سارے بریک سینڈ کولابوریشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کوئیٹ کلین اوبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر نہیں ٹھیک تو میں وہی برا تھا کہ جو کلین اوبزرویشن کے آپ بات کر رہی ہے تو پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے تو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے کہ کیونکہ آپ ریبزرنٹ کرتی ہے نسی پی کو برابر ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے نسی پی کا کیا بھیونڈی کے جو ریزلٹ آگر ہم کہیں گے تو کہا تک کہ نسی پی بھیونڈی کے اندر اپنے مارک چھوڑے گی دیکھیں میں ناشنل سیکریٹری ہوں ناشنل کامیٹی میں ہوں نسی پی کی مائنورٹیز میں اور بھیونڈی کو جہاں تک میں نے observe کیا ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو نسی پی پارٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بوم کر کے آگے آئی ہے آج کے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں جیسے آپ دیکھیں گے نگر سیوگوں کی انٹری اور ابھی جو فنڈز بھی آئے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے پوری طرح سے نسی پی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو کر آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے من پہ بہت ہی گہرا اپنا چھاپ چھوڑتے جا رہا ہے نسی پی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو اس کے ایمبوس جو ایمبوسنگ نیچر جو ہے نسی پی کا وہ کہیں نہ کہیں دیکھ کے آ رہے اور جو شرط پاوار جی نے جو پارٹی سٹارٹ کی اور اس نے اتنی فاسٹ پک کیا یعنی آپ دیکھیں گے کانگریس بہت پرانی پارٹی ہے آپ دیکھیں گے دوسری پارٹی اس کو لیکن نسی پی نے بہت ہی فاسٹ پک کیا and the same way آج بھی بہت فاسٹ پک کر رہی ہے ساجید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے افتار پارٹی میں آئے ہیں تو تھوڑا سا ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ کس طرح جیسے آپ نے آیا ہے تو یہاں پہ کافی اور بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آئے ہیں اور بھی کئی ورک کے لوگ آئے ہیں تو کیا اس بہترین کے بارے میں تھوڑا سا کہہ دیں سب سے پہلے میں آپ دونوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا جناب خالی دنساری کو اور فیروز میمن صاحب آپ کو فیروز میمن دھوائی سے ایک آواز جو پوری بھیونڈی میں یعنی بغیر سنے کسی کو ایک ایسا نام ہو گیا ہے جو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسا نام ہو آئے اور الحمدللہ میرے پیچھے آپ لوگوں کا بینر لگا ہوا ہے سلوشن پرین یہ بھی بہنڈی کے ٹاپ موس پہ نمبر ون پہ ہے اور آپ بھی ٹاپ موس نمبر ون پہ ہو جو آج ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل گیا ریزن اس لیے آپ لوگوں نے جو روزہ افتار پارٹی ادھر ارینج کیا آج ٹورین پاور نے بھی روزہ افتار پارٹی کا ارینجمنٹ کیا تھا سب نیتا وہاں پہ بھی گھے تھے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ سب نیتا یہاں پہ بھی دیکھ رہے تھے جو کریم چہرے ہیں بھیونڈی کے نسی پی کے کانگریس کے میں دیکھا کہ سنتو سٹی بھی آئے ہوئے تھے یعنی بی جی پی کے بھی تو سب چہرے تو آپ کے پاس میں آ گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہاں ٹورینڈ آفیس میں جو پروگرام تھا شاید میرے کو لگ رہا ہے کہ جو شاید شان ہوتا تھا وہاں شاید شان ادھر پہ یہ پروگرام کو مل گیا ہے دوستو ہمارے ساتھ پہ بھیونڈی کے کار ڈیکور کے سمجھو ہم کہیں گے بیتاج بادشاہ ہے کیپٹن ڈیکور تو یہاں پہ ہمارے ساتھ پہ ہے تنویر بھائی تنویر کیپٹن کے نام سے جو کہ فیمس ہے جو کہ مشور ہے تنویر بھائی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے دعوت پہ آئے تو تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہاں پہ آکے آپ کو کئیسے لگا بہت اچھا لگا اور آپ نے جو ارینجمنٹ کیا تھا آپ کا انتہام تھا آپ لوگوں کا خالیت بھائی کا اور سروز بھائی کا آپ لوگوں کا بہت اچھا تھا اور دل آکے یہاں کے آکے اتنام گارڈن گارڈن ہو گیا گارڈن گارڈن ہو گیا